میں ڈاکٹر صدار مطل کانپور سے میں چھار سوٹ کا اسپیسٹریٹ ہوں اور کانپور میں چھار کرنا چھار سوٹ کی پریٹس کرتا ہوں یہ چھار سوٹر جس طریقے کیا جاتا ہے اس کا علاج کتے دن کا ہوتا ہے مریضوں کتن دن میں سے اس سرولی اگر ہم فشر کی بات کریں فشر بیماری جو ہوتی تھے ہو جب سے زیادہ کامن بیماری ہے رکل کی بیماریوں میں تو اس میں عراج کرنے میں پندہ بڑکے سامنے لگتا ہے سامنے طور پر ہوتا کیسے چلی بتاتا ہوں لیٹنگ راستے پر جوہر پڑھتا ہے جیسے ملک کڑا آنا دیر تک بیٹھنا اس کی وجہ سے جور پڑھتا ہے تو وہاں کے نصفت کے گاؤں بن جاتا ہے وہ گاؤں بن جاتا ہے وہ گاؤں بن جاتا ہے وہاں پہ در جلن کی تکہ سکایت رہتی ہو جو جور پڑھتا ہے مرد تکے سامنے تو وہاں سے خون آتا ہے تو مریض کو بہت درد ہوتا ہے پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے جو کی سب سے جو پائل سے جو ریکٹل پرولم جو بھی ہیں پروکیلوجی پرولم جو ہے جو کی کہہ سکتے کی دھرتی کی لپک 30% جنتا کو کبھی نہ کبھی جیون مجھے ایک دن کی لیلگی سے آئے آتی جرور ہے تو فیشر میں کرتے ہیں اسے 600 کرتے ہیں اس کا سب سے کومن چیز ہے کہ 600 کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائم ہے کیٹ کرنے کا ٹائم ہے جو آپریٹ کرنے کا ٹائم ہے جو وہ لبک ہے دس سے پندہ میٹ کا اور ٹھیک ہونے مریض کو دو سے تین ہفتے لگتے ہیں پر کوئی بیڈریش نہیں کرنا پڑتا ہے مطلب پندہ میٹ کا علاج کرا کے مریض اپنے گھر جائے گھر جا کے ایک گھنٹے بعد اپنے سارے کام پہ لگے پر پورا راوانے میں دو سے تین ہفتے کا سمیں لگتا ہے بیماری سے کس طرح سے بچا جاتے ہیں جیسے باباسی سے بچ کے لئے شاملہ ہے بودھا رجوع کی کوئی بیماری سے بچنے کے لئے ایک فرملا تو ٹون 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 ٹھا ٹون ٹر ٹھنہیں ٹی او این نی ٹی مٹ فارم جو کیشن ملک کیلئے تین میٹرے جید کو سمیں نہیں دینا ملک تیک لیے سامان پرتی جو آرہی تو آجا ہے پرنسو جو رنگا ناسترین نہیں دینے ملک تیک لیے ایئے ایڈوکیٹ یا ایناف انٹہ کو وارٹرین کیوٹ اور مدارہ خامنے میں فائبر اور لیککوڈ کی روک پسوری لینی تو خانے میں کسی بھی گزامہ مکم کی مماری کیسے بھی ہونے کی چانسی ہے لبک نگن ہو جاتے ہیں